السلام علیکم آدھا استقبال ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام درشکوں کو تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے عید العزا کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ تمام کو اور تمام اہلیان پربھنی کو اور تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید العزا کی بکرید عید کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں تو آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین کل دو کل دو آگست کو بھی کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے صبح سات بجے سے صبح گیارہ بجے تک کرفیو میں ڈھیل رہے گی اس دوران تمام دکانیں تمام کاروبار چالو رہیں گے وہ کاروبار جن کو پہلے سے چالو رکھنے کا عادیش دیا گیا تھا اور وہ تمام کاروبار بند رہیں گے جن کو پہلے سے بند رہنے کا عادیش دیا گیا تھا اس میں ہوتیل پانچ شاپ اور زردہ سٹور اور وہ تمام کاروبار آتے ہیں جن کو پہلے سے بند رکھنے کا عادیش دیا گیا تھا وہیں پر مندیر مسجد گرجا گرودوارہ ان کے لئے کوئی نئے عادش نہیں آیا ہے اس لیے وہاں پر ویسے ہی عبادتیں پوجہ ہوں گی پراتنائیں ہوں گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو یہ کل دو اگسٹ کا آرڈر تھا جس میں کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے صبح سات بجے سے صبح گیارہ بجے تک کرفیو میں ڈھیل رہے گی تو آپ تمام اہلیان پربانی سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری کام صبح سات سے صبح گیارہ کے درمیان میں کر لیں اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلیں ایسی اپیل بار بار زلہ پرشاستا آپ سے کر رہا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر ناظرین جیسے کہ پورے پربانی ڈسٹک میں کورونا وائرس بہتی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے جو پھیلنے کی جو تعداد ہے وہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے وہیں پر جو پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ کل میرا کر جب سے کورونا وائرس پربانی میں داخل ہوئے تب سے لے کر آج ایک آگسٹ تک چار ہزار نو سو چھہاسی لوگوں کے سوائپ کے نمونے لیے گئے تاکہ پتا کیا جا سکے ان میں کورونا وائرس کے لکشن ہے یا نہیں ہے ان میں سے جو نیگیٹو آئے ہیں وہ چار ہزار ایک سو سنتالیس بتایا جا رہے ہیں چار ہزار ایک سو سنتالیس لوگوں کے جو سوائپ کے نمونے پورے طرح سے نیگیٹو آئے ہیں ان میں کورونا کے کوئی لکشن نہیں پائے گئے پر اگر پوزیٹو کی بات کی جائے تو جب سے کورونا وائرس پربانی میں داخل ہوئے تب سے لے کر ایک آگسٹ آج تک کل ملا کر سات سو چار کورونا پوزیٹو پیشن ملنے کی بات بتائی جا رہی ہے سات سو چار یہ اب تک کی تعداد ہے جب سے کورونا وائرس پربانی میں داخل ہوئے تب سے لے کر آج ایک آگسٹ تک کل ملا کر یہ تعداد ہے جو سات سو چار بتائی جا رہی ہے جو پوزیٹو پیشنٹ ملے تھے کورونا وائرس کے اس میں سے ان سات سو چار میں سے جو اب تک ڈسچارج ہوئے ہیں آج ایک آگست تک تو ان کی تعداد تین سو اٹھاسی بتائی جا رہی ہے تین سو اٹھاسی پیشنٹ ایسے پائے گئے جنہوں نے کورونا وائرس کو پوری طرح سے مات دے دی ہے اور وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد تین سو اٹھاسی بتائی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تین سو اٹھاسی پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں کورونا وائرس کو مات دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو جا چکے وہی پر اگر مرنے والوں کی بات کی جائے تو پورے پربھنی ڈسٹک میں چونتیس پیشنٹ اب تک کورونا وائرس کے چلتے ان کی موت ہوئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تو چونتیس پیشنٹ یہ پورے پربھنی ڈسٹک کے ہیں الگ الگ تعلقوں سے بتایا جاتے ہیں اور کورونا وائرس کے چلتے ہوئے تو کل ملا کر چونتیس پیشنٹ اب تک مرے ہیں جو کورونا وائرس کی جن کو کورونا وائرس نے اپنی چپیٹ ملیا تھا اور آج ایک آگست کو بھی تین پیشنٹ کی موت کورونا وائرس کے چلتے ہوئے جس میں سے ایک پربھنی مہان اگر پالی کا حد میں رہنے والے بتائے جا رہے ہیں محلہ اور اسی کے ساتھ مانوت میں ایک اور گنگا کھڑ میں کل ملا کر تین موتیں آج ہوئی ہیں کورونا وائرس کے چلتے اندر ہے اس میں جو زیرے علاج ہے ان کی تعداد دو سو چوریتر بتائی جا رہی ہے تو آج کی ڈیٹ میں کورونا وائرس کے جو پیشنٹ ہے پورے پربھنی ڈسٹرک کے جو یہاں کوویڈ ہسپیٹل میں علاج لے رہے ہیں ان کی تعداد دو سو چوریتر بتائی جا رہی ہے وہیں پر ایک جو کافی پریشان کرنے والی بات ہے کہ آج ایک آگست کو بھی ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کے اندر جو ٹیسٹ کیا گیا ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کے دوارہ جو ٹیسٹ کیا گیا تو آج سویل ہسپیٹل کے ایک سینئر ادھیکاری ان کو پوزیٹیو پایا گیا اور انہی کے بھائی دونوں کو بھی آج پوزیٹیو پایا گیا تو اس کے چلتے پورے سویل ہسپیٹل میں ہر کم مچ چکا ہے اور تمام ادھیکاری کرمچاری ڈاکٹرز نرسیس ان کے اندر ایک گھبرہت کا محول پیدا ہو چکا ہے کہ یہ کورونا وائرس نے اب سویل ہسپیٹل کے کرمچاریوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے تو یہ بھی ایک کافی پریشان کرنے والی بات ہے اور بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو پرشاسن نے ٹائم دیا ہے اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے جو کرفیو لگایا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کی احتیاط کے لیے آپ لوگوں کے صحت کے لیے لگایا جا رہا ہے آپ ہی کے لیے لگایا جا رہا ہے تو اس کا آپ بہت ہی پابندی کے ساتھ آپ اس پر عمل کرے اور اپنے گھروں میں رہے سرکشت رہے ایسی اپیل بار بار زیلا پرشاسن اور ارگے ویباغ آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج ایک آگسٹ کو بھی جو کورونا پوزیٹو پیشنٹ ملے ہیں تو ان کی جو مزید معلومات ہیں پروپر پربھنی میں سب سے زیادہ ملے ہیں پانچ کورونا پوزیٹو پیشنٹ ملنے کی بات بتائی جا رہی ہے جس میں ممتاز نگر سے ایک کورونا پوزیٹو پیشنٹ ملا ہے آج تو وہیں پر دھار روڑ پر ایک ملا ہے کورونا پوزیٹو پیشنٹ تو انہی کے ساتھ میں مالی گلی میں بھی ایک اور مالی بیس میں ایک ایسے کل ملا کر پربھنی شہر مہانگر پالی کا حد میں چار کرونا پوزیٹو پیشنٹ ملے ہیں اور وہیں پر پربھنی گرامین سنگنا پور میں ایک کو کل ملا کر پانچ کرونا پوزیٹو پیشنٹ آج ایک آگسٹ کو ملنے کی بات بتائی جا رہی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ زلہ پرشاسن کی اور سے اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب ان کی جانب سے بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ میری صحت میری ذمہ داری کرونا ہارے گا پربھنی ڈسٹک جیتے گا مہاراشت جیتے گا اس کو آپ دھیان میں رکھیے بہت بہت زیادہ اگر ایمرجنسی ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلے ورنہ اپنے گھروں میں رہے سورکشت رہے ایسی اپیل بار بار زلہ پرشاسن آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے ہے کہ آپ ہماری چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اور کل دو آگست کو جو کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے صبح ساتھ بجے سے صبح گیارہ بجے تک اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے آئیسی اپیل بار بار ہم بھی آپ سے کر رہے ہیں تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز